پلی می آئی ریلی لاؤ ڈس لینڈ یہ زمین جو ہے یہ کافی زرخیز ہے یہ کافی زرخیز ہے کہتے ہیں نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب پلیٹس کو میری طرف سے مبارک بات کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو چنا ہے کسی خاص مقصد کے لئے اور خاص مقصد یہی ہے کہ آپ کو کھلاڑی بنایا اور کنڈی پریمیر لیگ کے جو منتظمین ہے دانیش وانی شاہنواز صاحب منصور بھئی کو میں جانتا ہوں الطاف صاحب اور جتنے بھی اس علاقے کے زومہ ہے یا ریسپیکٹیبل سٹیزنز ہیں کنسرنڈ سٹیزنز ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کے وہ اپنے نوجوانوں کو کھلاڑی بنانا چاہتے ہیں کپوارا کے ساتھ میرا ایک یقینی طور پر آپ مانئے کہ میں چھو اور مانا کیا شاہی دمران چھو کپواریو ٹرس می اور آئی لاؤ ٹو لسن ٹو ایٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں اکسر مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے کسی کو آج تک انکار نہیں کیا کہ میں کپوارا سے نہیں ہوں پکیز یہ زمین ہی ایسی ہے جہاں ایک طرف سے مولانا انور شاہ کشمیری وہیں سے دوسری جانب بڑے بڑے کتنے بڑے اچھے لوگ نکلیں اس ڈسٹک سے تو اسی لئے یہاں کی ماؤں کو سلام جو ایسے کھلاڑیوں کو جنم دیتی ہیں تو بار بار صبح اقیقات ونا پنن نوجوانن چونکہ بچسو بار بار ونا کے میرا جنلزم جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لئے ہے بلیو می ٹرس می آئی ڈو مائی جنلزم فور یو پیپل آن لی بکیز اس آئی ڈو مائی جنلزم فور یو پیپل آن لی آئی ڈو مائی جنلزم فور یو پیپل آن لی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کے شاہید عمران شور برپا کر دے گا کیونکہ سب سے زیادہ کام جو ہے میں نے کپوارہ میں ہی کیا ہے اگر آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا بلے ہی وہ ایک ڈاکو کو میں نے پگڑا تھا کپوارہ میں فیک ڈاکٹر اگر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے تنقید بھی کی میری کی نا لوگوں نے کہا کہ شاہید عمران نے اس کوڈیے ہری وولن تو پت پکنو ان تھان اس کو کی پکنو ان تھان اس کوڈ کیسے پولیس آنے ٹائم اس پیٹ میں نے اس کو پانے تھان اس پیٹ لوگو کر تنکید تا دبو کے کیا شونا آتی شاہید عمران سنسا پجیے نہیں اتکاں والوں ہری بون شاہید عمران سنسا پجیے رپی مال تو لیں ترہوی امیس نوال پت پجیس ونش سر تو پکتو لیکن ڈاکو کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا ہے ان کو ننگا کیا جاتا ہے تو یہ وہ سمجھ کھلاڑی جو ہوتے ہیں کھلاڑی یاد رکھنا آپ لوگ کھلاڑی ہیں آپ اپنی ٹیم کے لیے کیا کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اب ان کو جتانے کے لیے اپنی ٹیم کے لیے کیچ پکڑتے ہیں بالنگ فوس کرتے ہیں بیٹنگ دعا دار کرتے ہیں بالرز کی پٹائی کرتے ہیں ایزنٹ ایٹ آپ کچھ دیکھتے ہیں آگے پیچھے ٹیم اور کوم کو ایک ہی سمجھو سمجھا گیا ٹیم اور کوم یہ ایک ہی ہوتے ہیں جس طرح سے آپ اپنی ٹیم کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا اپنی کوم کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی ہے am I right or wrong سو اپنی کوم کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ہے یہ بچے جو مجھے سن رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارا کل ہے لیکن اگر امن تہاں ہی تھی اصل کا واج ہمیں کیپٹن بننا ہے ہمیں جاگنا ہے اچھائی کے لیے ہمیں بھرائی کے خلاف ایک لڑائی لڑنی ہے جس طرح سے ہمارا معاشرہ اس وقت کہاں کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی کیپٹنسی کی ضرورت ہے نا کسی نہ کسی کو وہاں پہ کپٹان بننا ہے اگر ہم سب لوگ اپنی زمین اپنی جائداد اپنا مکان اپنی دکان اپنے بچے اپنی اہلیہ اپنی ماں بین دوسری کی ماں بینوں کو اللہ بچائے بھیج دی اگر سیری اس کرویوتیوت تو اس قوم کا اللہ بچائے اللہ بچائے زوال پذیر ہوگی گھسنا زوال پذیر اس لیے دوستو میرے نوجوانوں میرے کشمیری بھائیوں ایک بات یاد رکھنا جس طرح سے اس میدان میں آپ محنت کرتے ہیں سو بھی ایمانن ونا کیا زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے اچھی باتوں کے امبیزڈرز بنو اچھی باتوں کے سفیر بنو جس طرح سے میں کیوں آگیا یہاں پہ میں آپ کا میچ دیکھنے نہیں آگیا منصور نے مجھے کال کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر توی نوجوان یچت حچ اگر توی حچ شاہی دمران یہ کچپیٹ کریو عمل میں فرشتہ نہیں ہوں مجھ سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں مجھ سے دن میں سو گلتیاں ہوتی ہیں لیکن اتنا کرتا ہوں کہ اللہ بچائے اللہ بچائے اپنے زمیر کا سودا کبھی نہیں کروں گا اپنے زمیر کا سودا کبھی نہیں کروں گا تو اپنے محلوں میں کپتان بنو یار اپنے اپنی گلیوں میں اپنے گھاؤں میں اپنے شہروں میں اپنے قصبوں میں کیپٹن بنو یہ میدان میں ہی کپٹن نہیں بننا ہے بیجو کتھا ہوا یاد دیکھو اب بہت کچھ ہوا بہت گلت ناروں کی وجہ سے ہماری قوم خراب ہو گئی ختم ہو گئی یار کوئی نہیں سوچتا ہے کہ آخر کار بنے گا کیا توشو کتھا کتھا کورشی یمن نے بیچارین کھاندر چونکے نہ سیوا کرنے کی اندن وجہ کیا ان کے باپ مجبور ہیں وہ کر نہیں سکتے آج صبح مجھے ایک اللہ کی قسم رفی آباد کا ایک مجبور باپ ملا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوری کھاندر اس قدر پہنسے تو مجھے بتاؤ اپنی محلہ لیول پہ اگر ہم اگر نہ آکھ محل اگر نہ آکھ گام ایک اس مجبور محلس اس قوری کھاندر مجھے بتاؤ خدا کے لیے خدا کے لیے پھر کون سا نارے تکبیر مجھے بتاؤ پھر کون سا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے تو اپنے پنس پنس ہوش اگر کوئی نوجوان گستا اچھا ہی خطر تیار اچھا ہی کے لیے برائی کے لیے تو یہاں پہ بیڑ بکریوں کی طرح نوجوان ہیں بیڑ بکریوں کی طرح بائیکن پیٹ ونیوک سٹنٹ کریں چارس ڈرگز دیکھو اگر سیگریٹس دیوان بیس نوجوان ہیں سیگریٹ دیوان سوی تراتا مفتوق سیگریٹا چاہوان مگر اگر آنکھ نوجوان ہیں بیکیس تلازیم داری پی دیم سکوریز کرو کھاندر یہ شوریز پرنا ہون سو کیپٹن بنو آئی ریلی لاؤ آئیم سوری کہ میں آپ کا خوشی کا دن ہے آج یہ فائنلز ہیں لیکن اندر درد بشو ہر کنجا یہ میں کت کریں میں اس کپوارہ کے ساتھ بے حد محبت ہے مجھے اس کپوارہ کے ساتھ یہاں کا بچہ بچہ ایک ایک میرے لئے ہیرو ہے بلی می آئی ریلی لاؤ ڈس لینڈ یہ یہ زمین جو ہے یہ کافی زرخیز ہے یہ کافی زرخیز ہے کہتے ہیں نا کہ تو ایدھر ادھر کی نہ بات کر تو ایدھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافیلا کیوں لٹا تو ایدھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافیلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے رہزنوں سے کوئی گلا نہیں ہے مجھے مجھے ڈاکوں سے کوئی گلا نہیں ہے مجھے سیاستدانوں سے کوئی گلا نہیں ہے لیکن مجھے رہبروں سے گلا ہے مجھے رہبروں سے گلا ہے آخر کار یہ کافیلا کیسے لٹا یہ نوجوان کیسے چرز پیتا ہے یہ نوجوان کیسے ڈرگز پیتا ہے جب آپ جیسے کیپٹنز آپ جیسے کھلاڑی کپارہ میں موجود ہیں تو ایک نوجوان کی حمد کیسے ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں غلط کام کرے رہزنوں سے کوئی گلا نہیں ہوتا ہے ڈاکوں سے کوئی گلا نہیں ہوتا ان سے کون گلا کرے گا لیکن رہبروں سے گلا کیا جاتا ہے علماء سے گلا کیا جاتا ہے ریسپیکٹیبل سٹیزن سے گلا کیا جاتا ہے میڈیا سے سوال پوچھو میڈیا سے گلا ہے آخرکار یہ نوجوان جو ہمارے کپارہ بارہ ملہ جنوبی کشمیر کے ہیں یہ غلط راستے پہ کیوں جاتے ہیں تو بہرحال آپ سب کو بہت بہت مبارک کنڈی پریمیر لیگ ایک اچھا انیشیٹیو آئی شائر فائنلز ہیں تو میری طرف سے مینجمنٹ کو بہت بہت مبارک آپ سب کھلاڑیوں کو بہت بہت مبارک توس ہوا تو ٹاس کیجئے باقی کھیل جو ہے یہ ایک کھیل کی طرح لو اصلی اس کھیل میں ایک سبق ملتا ہے کوئی کھیل فضول مت کھیلو اس سے ایک بہت بڑا زندگی کا سبق ملتا ہے سبق چیئے آپ کو سکھاتا ہے جدو جہد زندگی میں کیا ہوتی ہے ہار جیت کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کھیل سے ایک سبق حاصل کریں گے زندگی میں ہمیں کیسے کھیلنا ہے زندگی میں ہمیں محلے میں جا کے کل کو اپنے سسائیٹی میں جا کے کوئی غلط بھی کہے گا ہے نا لیکن سبر کرنا ہے ایک 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 اپنے آپ کو کنٹین کرنا ہے وہاں پہ یہ ہمیں وہی سکھاتا ہے فیلڈنگ بولنگ بیٹنگ تو جب بولر کی پٹائی ہوتی ہے تمیس لگا ہوا چھک بیٹسمن وہ گھوڑ سے سوچتا ہے کیا میں نے کئی غلطی تو نہیں کی ہے نا وہ اگلی بال اچھی بال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح سے معاشرے میں بھی آپ کو بہت ساری لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کی تنقید بھی کریں گے ان سے ڈرنا نہیں ہے ان کو اس حساب سے لینا ہے کہ سر آپ کی بات صحیح ہے لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھائیں گے اگر ہم اپنے معاشرے کے لئے اچھا کام کریں گے تو وہ بہتر رہے گا باقی کنڈی خاص کو میری طرف سے مبارک آپ سب لوگوں کو میری طرف سے مبارک تو اس گراؤنڈ میں بھی اگر کچھ کمیاں مجھے دکھی اس گراؤنڈ میں تو اس لحاظ سے بھی کام کرنے میرے خیال میں ڈی ڈی سی صاحب بھی یہاں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر وہ بھی آئے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یا اس کے علاوہ بھی جو ڈی سی صاحب ہیں ان کی نوٹس میں بھی ہم یہ کوشش کریں گے لانے کی کہ کم سے کم کھلاڑیوں کے لئے بھی فیسیلٹیز ہونی چاہیے یہ کھیل انسان کو بڑا آشو ذہنی طور پر تے انسان آسان بڑے کھیلنا کودنا فیزیکلی ایک ایک نوجوان کو ہمارے نوجوان کو فٹ رہنا ہے اچھا نکیے کہ توی بھی صرف ایک ایک ایسا لائف سٹائل بناو گے جس سے آپ کو بھیماریاں ہوں گی تو ویسا بھی نہیں ہے کھیلو کودو اچھے سے ایکزرسائزز کرو وہ بھی ہمارے مواشرے کے لئے ہمیں مواشرے کے لئے اچھا کرکیٹر بھی چاہیے اچھا ڈاکٹر بھی چاہیے اچھا انجینئر بھی چاہیے اچھا جنرلس بھی چاہیے جب سب لوگ اپنا اپنا حق ادا کریں گے تب جا کے ایک مواشرہ ملے گا بہت بہت شکریہ کنڈی خاص کی جو دو ٹیم ہیں یہاں پہ آج اس میدان میں انہوں نے اپنے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا میرا دل بڑا خوش ہو گیا کیونکہ اس کھیل میں ایک ڈسپلن تھا جو ٹیم ہار گئی میں اسے ہار نہیں مانتا ہوں وہ ٹیم ایکچلی زندگی کی ایک ایسی سیکھ حاصل کر گئی یعنی کہ جس ٹیم نے ہارا اس نے سیکھ لیا اور جس ٹیم نے جیتا اس نے زندگی کا ایک مرحلہ کراس کیا تو میری طرف سے دونوں ٹیموں کو بہت بہت مبارک اور خاص کر میں نے ماسٹر ناصر جو ہیں ان کی اننگ دیکھی ویلڈن ناصر اور وسیم شاید خان وسیم تھے ایک پلئیر ہاں تو بڑا اچھا انہوں نے بھی کھیلا وسیم آپ کو بھی مبارک دیکھیں جب اچھے پلئیرز نکلتے ہیں نا کسی میدان سے تو وہ پھر آگے جاتے ہیں دوسرے میدانوں میں کھیلنے کے لیے یا ملکی سطح پر کھیلتے ہیں تو وہ اپنی قوم کا نام روشن کرتے ہیں پچیو وہاں نا ون یہ کہتیو کازک پلئیر یہاں گوڑنے تھی وہاں ڈسٹک لیولی پیڑ ون یہاں کنڈی خواسوک یہاں لولابوک یہاں کپاروک پچیو توی کشمیر ریولی پیٹ پاتچیوان ڈسٹک کک نہ آوین یہاں نبرسو گساں پاتچیوان نہ آوین کشیدیوان سو یہاں پلئیر چاہساں یہاں پنی ملکوک یہاں پنی ریاض تک جنڈ کرے بلند کنٹی جائے تو آج یہاں کرکٹ میٹ چیتیت گوڑ اچھے چوشاں بوستو چاں دی ڈی سی سب اسید وچاں یا باکی لوکس وچاں وریا اسل چھوئے کریکٹ چھے ضروری کناتے گیم چھے سارنی خطر ضروری مگر بچوز بار بار ونہ تو اتکان یہتے کمنٹریٹر سب انتے وہن کے شاید سب تو یہتے ہیں سانے نوجوان ان منتو تھوڑا آزیوس معاملات چھے سنس کومس گمت آزیوس مسیبت اس جیلان چھے سپر تات پیٹ کتکے نیز کرو کنٹرول بیرال یہ سا گیم مگر یہ زندگی اصلی گیم چھے سو چھے سو گنٹ پنیس گرس اندر پنیس موشرس اندر پنیس محلس اندر پنیس مسجید اندر یا دے مذہبک لوک پنیس مندرس اندر گردواراس اندر اچھن ضروری کین دن سو گیم چھے سی زندگی اصل پیٹ گین دن مجھ سو یہ بار 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 بنا چونکہ وکنیش درگس ان اتکان یہ سماج چھے ختم کرموت اتکا ہیم لانتن چھے سنی سماجس مز آکھ سو گھیراو اسکرموت اچھو ہر ریکیس پیٹ فارز اچھو تایک کرکٹ پلیئر ان پیٹ فارز کہ سریپشن یوتی یوت مست کی از گون کرکٹ یا دیت مر ایمیال آوشن زندگی اند کان تاہتی آئیس تصور بلکہ مجھ سو تاہی ریکویسٹ کریں کہ یوسیت پلیئر دراؤ گیندت سگیندن اصلی گیم زندگی انز پنن محلن مز پنن گورن مز پن پنن جائن جائن یہ تم بسانچ ہیں آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کپوارا کی عوام کو اور ہندوارا کی عوام کو کہ اپنے حصے کا حق ادا کرو ہر ایک نوجوان کیونکہ جس قوم کا نوجوان جاگہ ہوتا ہے میں بار بار کہتا ہوں اس نوجوان کو جگانے کے لیے اب بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے معاشرے میں جس قوم کا نوجوان جاگہ ہوتا ہے اس قوم کو کبھی زوال نہیں آئے گا نوجوان کی میں بات کرتا ہوں اقبال کی شائری نے ہمیشہ نوجوان کو شاہین کہا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سچوانا کی پرواز ہے دونوں کی ایک ہی فضا میں کرگز کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے کرگز کا جہاں وہی ہوتا ہے ڈرگز والے کا جہاں کرگز کا جہاں وہی جواری کا جہاں ہوتا ہے کرگز کا جہاں وہی ہوتا ہے جو ایک چرچی کا جہاں ہوتا ہے لیکن شاہین کا جہاں کچھ اور ہوتا ہے شاہین کا جہاں معاشرے میں اچھائی بلائی اور سچائی کا جہاں ہوتا ہے اس لیے کپوارہ کے نوجوانوں آج جاگ جاؤ اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنے سماج کو ایک اچھا سماج بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرو تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے میری طرف سے مبارک دونوں ٹیموں کو اور ڈی ڈی سی صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا زور صاحب چونکہ یہ گراؤنڈ کا مسئلہ ہے میں نے بہت کچھ سنا یہاں پہ آپ نے بہت کام کیے ہیں سب سے پہلے آپ سب لوگ ڈی ڈی سی کے لیے یہاں پہ تالیاں بجائیے آئی ریلی اپریشیٹ کی جس طرح سے زور صاحب نے کام کیا ہے لیکن زور صاحب بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایج جرنلس میں آپ سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور گریوینس بھی ہے نوجوانوں کی کہ آپ اس وقت چنے ہوئے نمائندے ہیں اس ایریا کے تو اس گراؤنڈ پر آپ تھوڑا سا دیان دیجئے میری بھی ضرورت ہوگی کہیں پہ ڈی سی کپوارا کے ساتھ بات اٹھانے کی تو انشاءاللہ میں آپ سب عوام کے ساتھ ہوں مجھے آپ فون کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں وہ جرنلس نہیں ہوں کی جو ڈرتا ہے نہ میں جھکتا ہوں نہ میں رکتا ہوں کیونکہ جو اس معاشرے میں اس وقت ان ڈاکھوں کے خلاف اس گلت جو اس وقت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائے گا ان کو یقینی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں مشکلات کا سامنا کرنے سے میں ڈرتا نہیں ہوں ٹھوکریں کھانے سے بلکہ ٹھوکریں کھا کر ہی جو انسان اٹھتا ہے وہ انسان بنتا ہے اس لئے ڈی ڈی سی صاحب آپ دیان دیں اس کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہی دیان کیا اس توشوپنوں نے علاقی ہے شاید چھو تو یہ بساں گنڈی خاص توشن ون نہیں زیادہ ضرورت کی بجھ تو ان اس گرس مزام ہوتو گینس تو یمن نوجوانوں نے خیال تھے تو بے یمن بچن تگہ اس پنی تری ایک نسیت کرے بچھ تو بیاں کا نسیت کرنا تو بڑھن بڑھن نوجوانوں یہ میں بچے یہ مجھو کھشنا ہوا بچھو کوپوئر اس مز گئے واقع زتر واقع گئے آ گیا طالب حسین خبر یاد چا تو بیاں گو اوت رہے یہ واقع نشن یاد کیا داد کو کمی ٹائم کورہاما کورہاما گو بیاں گو واقع بوس اس طرح ریپورٹنگ کرنا مسئلہ سے یہ کہ یتیس کالس نے تو یمن بچے نے خیال تھے بروز گسا آخر چیز کہ مالس مز اگر بچوں سے آسا امیسو زوٹ ہونا مالس مز یکوند بچ حکوند بچ گوبرہ سو کیوں کریں گے خبر ہج سبسا سے یاد زتر نوز احساس آسا کہ تیموہ سیمن بچن ونا یکوند بچ آج سن احساس رودمت آج سن میں بچے اس کا سننے نہیں اس لئے یہ من بچے تھے کن خراب گسا یتیس کالس نے بیانو سو ملت سار واپس یتیس کالس نے ڈی ڈی سی سب سے عزت کرو پنن بزرگن عزت کرو بچن پر شبکت تھا ہو برحال یہ میں چکے کتھ ونی آس میں سڑا سڑا شکریہ توہن تک خاص کر بیش سبو مبارک کریں یموانی شاہنوال صاحب شاہدی میں کارگنائزر شاہنوال صاحب بیش واق صاحب توہتی مبارک شاہنوال صاحب شاہنوال صاحب صاحب کو بڑا ویلکم کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑے دور سے آئے ہیں یہ ہمارے لئے خوش نصیبی ہے کہ یہ بڑے دور سے آئے ہیں ایک بڑے جنرلیس ہے تو میری کونسچنسی میں آئے ہیں میرے علاقے میں آئے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا یہ آئے یہاں تو انہوں نے ایک بڑی بات بولی کیونکہ ڈرگز کے حوالے انہوں نے ایک بڑی بات بولی کی اگر ہمیں ڈرگز سے دور رہنا ہے تو یہ جو یہ کھیل کود کا جو اس وقت چل رہا ہے کہ ہم سارا ہمارا جو ہم چاہتے ہیں میں بھی ایک ینگسٹری ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ جو یہ ینگسٹری ہمارے ہیں یہ ڈرگز سے دور رہے اسی طرح ہر ایک کو ہر ایک کا حق بنتا ہے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں گے ہر ایک اپنا اپنی اپنی سوچ اپنے اپنے خیالات کو ایسے شیئر کرے گا تب جا کے جو ہے وہ سوسائیٹی میں چینج دا سکتی ہیں تو ایڈ سیم ٹائم جو آج میچ یہاں پہ ہوا میں بہت دی ٹیمز کو مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ بہت دی ٹیمز پلیڈ ویری ویل اور انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری میری علاقے میں بھی ایسے بچے ہیں کہ ینگسٹرز ہیں دیہا ہو سچ ٹائلینٹ تو میری انشاءاللہ رحمان یہی کوشش رہتی ہے کہ میرے جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یہ نوٹ ونی سٹیٹ لیول دسٹرک لیول یہ نیشنل لیول پہ کھیلے تو ہمارا ساتھ انشاءاللہ رحمان ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ شانہ بشانہ اور میں نے ہمیشہ ان کو استعداد کی اگر میری آپ کو کہیں بھی ضرورت ہوگی تو میں آپ کے ٹوئنٹی فور آورز آپ کے ایولیبل رہتا ہوں اور جو شاہد عمران صاحب نے اس وقت ایک بڑی بات اور ایک بولی کی گراؤنڈ کے حوالے سے سر میں کہتا ہوں کہ پچھلے سال یہ گراؤنڈ کھیلنے کے قابل بھی نہیں تھا لیکن اس سال یہ ہے کہ اب انشاءاللہ رحمان اب تھوڑی سی امپرومنٹ ہوئی ہے اس میں اب میرا آپ کی اس چینل کے مادیم سے بھی میں اپنی اس عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ رحمان اس سال اور ہم نے اس میں قریب پچاس لاکھ روپے رکھے ہیں اس میں جو ہے سیٹنگ ایریجمنٹ ہوگا انشاءاللہ اور لیولنگ پھلنگ ہوگی اس میں اور اس میں پھلٹ لیٹس بھی لگیں گے اور میں چاہتا ہوں یہاں ایک نائٹ میچ ہو جائے اور ہم شاہد عمران صاحب کو اچھے طرف سے دعوت کریں سارے علاقے کی طرف سے دعوت کریں گے شاہد عمران صاحب کو کیونکہ آج انہوں نے یہ کیا تھا تو اس کے لئے میں محضرت چاہوں گا سر کیونکہ انشاءاللہ رحمان نیکس ٹائم آپ آئیں گے آپ ایک ویلکم دیکھیں گے انشاءاللہ رحمان کیونکہ یہ گاؤں جو ہے پسماندہ گاؤں ہیں تو انشاءاللہ رحمان آپ کی تاؤن سے بھی جو آپ ایک بڑے جنرلسٹ ہے کیونکہ آپ کی چینل کی مادیم سے اگر یہ ہائلائٹ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا میں ایڈ دے اینڈ یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ رحمان میں آپ کے جو ہی پوری ٹیم ہے جو ہی پورا عوام ہے میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ شانہ بشانہ اور جب بھی ان کو میری ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ 24 آباس ان کے ساتھ اویل بڑا ہوں گا باقی آپ سب کا شکریہ